so today we will discuss the first chapter of metric english that is the voice of god means خدا کی آواز یہاں پر ہم the voice of god پڑھیں گے the voice of god نہیں پڑھیں گے لیکن تی ایچ ای کے بعد جو بڑ کونسننٹ آتا ہے اس کا ہم دا پڑھتے ہیں the voice of god voice means ہوتا ہے آواز ایک چیز ہوتی ہے sound اور ایک چیز ہوتی ہے voice دونوں کے مطب آواز ہوتے ہیں non-living things ہے اگر کوئی آواز آ رہی ہے تو اس کو ہم sound کہتے ہیں اور کے living things اگر کوئی آواز آ رہی ہے تو اس کو voice کہتے ہیں اور wise مطلب برائی ہوتا ہے wise مطلب اکل مند ہوتا ہے we کا sound زیادہ strong ہوتا ہے w سے of یا of اس کو پڑھتے ہیں of مطلب ہوتا ہے کا کے یا پھر کی ٹھیک ہے the voice of god خدا کی آواز god تین الف آز سے مل کر بنا ہے generator order or destroyer ٹھیک ہے so this poem is written by an american poet louis i. newman and it is a very small poem it contains just four lines and this poem will tell you about the message that service to humanity is a service to mankind کہ اصل میں انسانیت کی خدمت کرنا ہی خدا کی خدمت کرنا ہے جس طرح شاعر کہتے ہیں کرو مہرمانی تو اہلہ زمین پر خدا مہرمانوں کا ارشہ بری پر اس message کی ساتھ یہ نظم ہے نظم ہے کہ i sought to hear the voice of god and climb the topmost steeple but god declared go down again i dwell among the people میں نے جس طرح کی کہ میں خدا کی آواز کو سن لوں اور میں بلند ترین منار پر چڑھ گیا لیکن خدا نے اعلان کیا دوبارہ نیچے جاؤ میں لوگوں کے بیچ میں لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں تو آئی مطلب میں میں سمبراد ہوئی سائن یومین ساؤٹ سیکھ کی سیکنڈ فارم ہے مطلب جس طرح کی تو hear تو کے بعد ہمیشہ برکی فس وام آتی ہے here i here مطلب تو سننا listen کے مطلب کی سننا ہوتے ہیں لیکن here ہم استعمال کرتے ہیں without concentration جب آپ کچھ سنتے ہیں اور اگر غور فکر کے ساتھ کچھ سنتے ہیں that is listen i sought to hear the voice of god میں نے جس جو کی کہ میں سنو خدا کی آواز and climb the topos steeple اور میں چڑھ گیا سب سے بلند یا بلند تری منار پر steeple کہتے ہیں کسی بھی building کا سب سے اونچا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں steeple جیسے مسجد کے منار ہوتے ہیں اور میں سب سے بلند منار پر چڑھ گیا اب چونکہ کرسچن شاعر ہے تو یہ مسجد کے منار کی وجہ چرچ کی منار پر یہ چڑھ گیا تو میں چرچ کی منار پر چڑھ گیا but god declared go down again لیکن خدا نے اعلان کیا کہ اعلان کیا go down again دوبارہ نیچے جاؤ i dwell among the people میں لوگوں کے بیچ میں لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں dwell مطلب ہوتا درمیان اور رہنا اور among مطلب ہوتا درمیان between کے مطلب ہوتا درمیان ہوتے ہیں لیکن between ہم مسجد پر استعمال کرتے ہیں جب دو لوگوں کی بات کی جائے اور among جب دو سو زیادہ لوگوں کی بات کی جاتی ہے تو خدا نے کہا لویس آئی نیومنس ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہے اگر میرا خرب چاہتے ہو میری رضا چاہتے ہو تو لوگوں سے کٹ کر اسوان کی طرف نہیں جاؤ بلکہ لوگوں کی خدمت کر لوگوں کی کام آؤ چھٹوں پر شفقت کرو ساتھ ازا کا اعترام کرو والدین کا عدب کرو دوستوں کی مدد کرو مسکینوں کو کھانا کھلاو بھوگوں کو کھانا کھلاو سب کی مدد کرو کی نیڈی پرسنس کی تو پھر کیا ہوگا خود بخود تمہیں خدا کی رضا حاصل ہو جائے گی آپ کو بالکل اوپر کسی منارہ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے خدا کے اپاس آنے کے لئے so that is a very simple message جو کہ آپ نے نائن کلاس میں ابو بین ردہ میں ایک قوم تھے اس کے اندر بھی یہی message ملا تھا ہمیں تو same message کے ساتھ یہ قوم ہے so that is the first قوم the voice of God موسیقی